بسم اللہ الرحمن الرحیم چین والی گھڑی پہن کے نماز پڑھنا کیسا ہے جو گھڑی ہاتھ میں گھڑی پہنتے ہیں اگر چین والی گھڑی ہے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ مکروح ہے کچھ کہتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوگی کیا حکم ہے شریعت کا جیسے کہ اس کے متعلق اگر مسئلہ دیکھنا چاہیں تو احیاء العلوم میں جل نمبر ایک سفر نمبر دو سو اٹھاون پہ اور فتاوہ رحیمیہ میں جل نمبر چھے سفر نمبر دو سو انکتر پہ آپ کھول کر دیکھئے گا مسئلہ بلکل تفصیلات کے ساتھ ملیں گے مسئلہ یہ ہے اگر چین والی جو گھڑی ہے اس کا جو چین ہے اگر یہ سونا یا چاندی کا ہے چین کی جو گھڑی ہے ہاتھ میں جو گھڑی پہنتے ہیں اگر وہ چین والی گھڑی ہے تو پھر اگر بیلٹ والی گھڑی ہے چمڑے کا بیلٹ ہے یا کوئی اور بیلٹ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں اس میں یہاں مسئلہ جو ہے وہ چین کے متعلق ہے اگر سونا یا چاندی کا چین ہے تو پھر مکرو ہے عام حالت میں بھی پہننا مکرو ہے اس کے علاوہ نماز اس کو پہن کے نماز پڑھنا بھی مکرو ہے ہاں نماز ہو جائے گی لیکن مکرو ضرور ہوگی لیکن اگر سونے اور چاندی کے علاوہ سٹیل کا ہے پیتل کا ہے تامبے کا ہے سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کا اگر وہ چین بنا ہوا ہے تو پھر نماز پڑھنا بلا کراحت جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے بلکل نماز ہو جائے گی مکرو بھی نہیں ہوگی میں نے مکمل مسئلہ بتایا نئے سمجھ میں آئے تو بار بار سنیے تاکہ آپ صحیح مسئلہ سمجھ پائیں اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں